وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ درود پڑھا کرو لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے حصول کتنا درود پڑھ لیا کرو آپ نے فرما جتنا میں پڑھ لو اچھا ہے کہا اگر آدھ درود اور آدھ دعا تو ٹھیک ہے کہا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو بہتر کہا اگر تین حصے میں درود پڑھ لوں کہا اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو بہتر کہا اگر میں درود ہی پھر پڑھتا رہوں تو تو آپ نے دو جواب دیئے اِذَن تُكْفَ هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ زَمْبُكَ تم قصص سے درود پڑھو گے زبان سے بولے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد تیری زندگی کے سارے غم جو ہیں وہ رب تعالی دور فرما دیں گے اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ تم قصص سے درود پڑھ لو اللہ تمہارے زندگی کے سارے غموں کو دور فرما دیں گے اور سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے ایک غم نہیں کہا تیرے غموں کو دور فرما دیں گے